دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان اور سعود افریقہ انویٹیشن 11 کے درمیان تین روزہ پریکٹس میچ کے دوسرے روز پر پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ پریکٹس میچ میں پھر ایک دفعہ لڑکھڑا گئی پاکستانی بلے بازوں کی غیر ذمہ درانہ بیٹنگ ٹیم پاکستان پریکٹس میچ میں شدید مشکلات کا شکار دوستو دونوں ٹیموں کے درمیان بقاعدہ سیریز کا آگاز 26 دسمبر سے ہوگا لیکن سیریز سے پہلے پاکستانی بلے بازوں کی غیر ذمہ درانہ بیٹنگ نے ثابت کیا کہ پاکستان کو سیریز کے دوران کافی مشکلات کا سامنا رہے گا سعود افریقہ انویٹیشن 11 نے پہلے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور اپنی پہلی اننگز میں 318 رنز 7 وکنوں کے نقصان پر ڈیکلیئر کی لیکن پاکستان کی اننگز شروع ہوتے ہی کافی مشکلات کا شکار نظر آئے پاکستانی بلے باز شروع سے ہی مشکلات کا شکار نظر آئے پاکستان کی طرف سے اوپننگ فہر زمان اور امام الحق نے کی اور دونوں ہی اوپنر ایک دفعہ پھر نقام نظر آئے پاکستان کا میڈل آرڈر بھی کچھ نہ کر سکا اگر پاکستان کے سکور بورٹ پر نظر ڈالی جائے امام الحق نے 60 گیندوں کا سامنا کیا اور 23 رنز جوڑے جبکہ فہر زمان نے 40 گیندوں کا سامنا کیا اور 19 رنز ہی بنا سکے میڈل آرڈر میں شان مسود 66 گیندوں کا سامنا کیا اور 41 رنز بنا سکے ازار علی نے 112 گیندوں پر 51 رنز بنائے جو کہ ناٹ اوٹ ہیں ہاری سہیل نے چار گیندوں کا سامنا کیا اور صرف چار رنز بنا سکے جبکہ اسر شفیق نے پانچ گیندوں کا سامنا کیا اور کوئی رنز نہ بنا سکے بابر آزم نے 62 گیندوں کا سامنا کیا اور 36 رنز بنا کر ناٹ اوٹ رہے دوستو پاکستان نے چائے کے وقفے تک 181 رنز بنائے تھے جبکہ اس کے پانچ کلاری آؤٹ تھے اب دوستو کی اس میچ پر کیا رائے ہیں کیا ٹیم پاکستان سعود افریقہ کو ٹاف ٹائم دے پائے گی یا نہیں ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں اپنی آراز سے ضرور اگاہ کریں دوستو ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی بنے گنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو پاکستان کرکر سے جڑی تمام لیٹسٹ ویڈیوز بروقت ملتی رہیں